عزتِ آلِ محمدِ باوازِ بولن سلاوات اپنے اپنے مرحومین دی بکشش فاستے صورتِ فاتح بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 صلوات اللہ علیہ وسلم 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 یا 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 ادھرکنی ادھرکنی فی سبیل اللہ اللہمہ صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجی اللہ فرجا لے محمد میڈا منصف ویرن صاف چکا سوال اللہ یہ قوین شروع کتا ہے بزرگن دے اداز اچھا اتھے آکھ کھڑیے جتھے آون دے لائک جدا میری سینڈ بازار پہلا قدم رکھیا وطنہ لے ادھو بھیڑ واد گئی جدا راش دٹھے میری سینڈ والا جانے کیڑا خیال آئے بھیرا دی سانگل پاس وے کے بی بھی جڑا وین کی تیرو روکیا دیئے میڈا منصف ویرن صاف چکار تیڑی تانگ نہیں کتا لے دی جائے بی بی آدیے باویں مرحبا مرحبا سینڈ توڑی ہائی قبول کرو بھاویں کسداری آئے پر لگ دی رہی دریا دی ذرہ دے ہوا ایک اشارہ کروں ہاں چکریہ لے ہو ذرہ بیواز آئے نکل ویسی تو آئی توجہ کر آئے بی بی آدیے میں تیڑا بد پتار گوائے روڑا لیے گالے بھی بی آدیے ہاں پر دادا میڈا چانوی رنو یکوں شام دا یو کھارا مرحبا مرحبا سینڈ راضی میں بسم اکرام ایک وینڈ ہوڑ بسم اکرام میں پہلے آکھیں اتھے آئی جتھے آون دے لائک لائک جدا میری سینڈ نے باب علی دے لے جج خطبہ پڑھائی دوں بھیرا دی سانگتے اکھاں باندھ ہوئی وطنہ لے ہو جدا بھیرا دی باندھ کھاں دی ٹھیاں اللہ جانے حسین دی بہنوں کیڑا خیال آیا بھیرا دی سانگل پاسے مو کر کے رو رو کے میری سینہ دیے آکھ باندھ نہیں کی تے تیڑے قتل دے ویلے میں جورت ڈکھیں دی رہیاں تُو تہرا زربان اے وہ نالک اٹھائیں میں ہیک ہیک گھن دیں اگلا لاؤز ہو کھا ہے میں بسولہ کر رہا ہے بی بی آ دیا ہونے یکھیاں باندھ نہ کر بھی روڑا مولا توڑی اس مقدس جاہتِ بانا عبادت کرنا سائیں اپنی بارگاج قبول فرماوے جو نیکہ جاہتِ لے کی آئے ہو رولیو حسین دا صدقہ مالک قبول فرماوے جتنے مریض ہیں عزتِ سیداد صدقہ شفاہ تا فرماوے بالخصوص ایک مومنہ مریض ہے دوازمِ لائی گئی ہے عزتِ سیداد صدقہ مولا شفاہ تا فرماوے جتنے بے اولادین عزتِ سیداد صدقہ اولاد نرینہ تا فرماوے امام حسین علیہ السلام دا دھڑ رہ گیا کربلا سر لے گے شام جتنے بیٹھے ہو سونے بیٹھے ہو ار بندہ اپنے اپنے ٹائم تیا ویندہ مجلس وی لیکن جڑے بیٹھے ہو سیدادی مور علیہ بیٹھے ہو دو چار بات نہ کریں اگر سمجھا گی زوار جی میرے صدقہ عبادت ہو ایسی حسین بادشاہ دا دھڑ رہ گیا کربلا سر لے گے شام ساڑے مذہب دے بہت وڑے ہی کالم دین ہیں علامہ شیخ جعفر شوستری انہا دی کتاب بھی چھو میں ہی کروایت پر پڑھ دا انہا ایک فیصلہ چھوڑے جو دو سو حسین دا دھاڑ او کھا ہا یا سار او کھا انہا لکھیا ازادارو شبیر دا جڑا دھاڑ ہائی او کدر سوکھا ہائی سار بھاں او کھا ہائی انہا پہلی زوار موسنج دلیل لکھی انہا لکھیا دھاڑ بھاں میں تتی ریتے ہائی سوکھا ہائی سار بھاں میں سونے دے تھا لے جائی بہوں او کھا ہائی مرحبا 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 سیدہ راہی انہا لکھیا دھاڑ بھاں میں کربلا دی زمین تے آئی سوری دی گرمی دھاڑ تے پون دی پہ گئی لیکن شبیر دا دھاڑ سوکھا ہائی سار تے بھاں میں ریش می رو مال ہائی بھاں او کھا ہائی صبح ہاں اور سارے رستے سارے رستے سلطان کربلا دے سار نوں اے ظالم تانے مرہن داریا تانے شبیر دے سار نوں اے کے مرہن داریا اور نیجل بلاغہ دے وچ بھی مولا امیر المومنین دا خطبہ نے کئی دفعہ تُسا مجالے سے چولماز آکرین تو سنے آوسی وی زبان نالوں جڑے تیران تلواران دے زخم ہیں اوہین شبیر دے بدن تے آئیں لیکن کچھ زخم ایسے ہیں جڑے زبان دے زخم ہیں اور زبان دے زخم گہ رہا ہوں دے تیران تلواران دے زخم جڑے دارتے زخم ہیں بھائی وسیم اوہین تیران تلواران دے جڑے سارتے زخم ہیں زوار صادق جی اوہین زبان دے زخم چار تانے مرندہ ریا سارے رستے ویچ شبیر دے سارنو پہلا تانہ مار کے حس کے آدھے حسین اسا تیڑی داڑی کتنی جلدی چٹے کار چھوڑی ارہا بھائی تو اڑا حق کی بندائی اس ستر تہائے کرنی شبیر میں کوں اپنے سپائیاں دے سائے کربلا ویچ جدہ حسین الیکبر دی لاشتے ویندہ پی آئی سار دے وال کار لے ہیں جدہ پتر دی لاشتے پہنچیا وال چٹے ہو گئے دو جاتا نہ مار کے آدھے تیرے نانے مرد وزتے سننے حرام آکھے مرد سونا نہیں پا سکا تائیوں تیرا سر میں سونے دے تھالج رکھی بیٹھا اس تا نہ مجلس ہے اس تا نہ مجلس ہے ضروری نہیں حال فل ہوئے تو تائی مجلس ہوں دیں گے نا 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 ایک کھان جا گو جینا مولا حسین دی قسم میں سمیمبر دی قسم میں سائیں قبول کریں دیں تری جاتا نہ مار کے آدھے حسین تے دے نانے مرد وزتے شراب حرام آکھے تائیوں تیرے سامنے پیندہ کھڑا کیا ہوتا تا نہ آپ نے ممبر تے کھلو کہ میں تو ان سنے دا جڑا اس آلم ماریا اس ایو جاتا نہ ماریا شبیر دہ دھاڑ کر بلا تڑ پیا سار شام تڑ پیا تا نہ مار کے آدھے ظالمہ ظالم تا نہ مار کے آدھے میں میرے سپائیاں دسیئے دامی دیرات تائی اپنی بہینہ دے خیمہ دے گرخ خندق خودوائی آو بس فلہ آج ہوگی آج ہوگی ساڑے میمان باکر بہت بڑے باپ دے بہت کمال زاکر بیٹے جنابے بھائی ازر خان بلوج صاحب تشریف نمائل بس انہوں دے انتظار پڑھا بھی ہی کمینڈ کرنا ہے انہوں دے حوالے ممبر او میں قربان چاہوان چوتھا جڑا تانہ ماریا شبیر دہ دھاڑ کر بلا تڑ پیا سار شام تڑ پیا آدھے دامی دیرات دے اپنے بہینہ دے خیمہ دے گرد خندہ کھو دوائی خندہ دے ویجھ توں لکڑیاں سٹھیاں اب باس تے ذریعے توں آگ روشن کرائی کیوں مطا کوئی میری فاوی دا سپائی تیریاں بینہ دے خیمہ دو دیکھنا سکے حسین کربلاوے جس بین دے پردے دا ایڈا تمام کی تائی ذرا آنکھ کھول میرے دربار اچ بغیر چادر کی میں کھڑی سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا آنکھ کھول تا سہی میرے دربار ہی تیری بہین بغیر چادر دکھی باویں خنجر تلے مو نہیں چپے رہا آکھ باندھ نہیں کیتی اور شبیر آکھ باندھ کیتی اس ولائے ہی سپائی نو اسا کیا اے ہی مسافران دی فرست کہتیاں دی فرست نال لکھن ترقیب نال میں ایک ہوا دا بہینہ لے پاسے ویک حسین بہینہ لے پاسے نہیں ویدا ہر بی بی دے سامنے مند تعرف کروا از آلم حسین دا سار چاہ کے کہتیاں دی فرست چاہ کے اتھے آیا جتا حسین دی چھوٹی دی کھڑی گئی تانمار کہتا ہے حسین در آگ کھولنا ہے تیری دی کھڑی گئی وات اگے طور پہ آدھا ہے اے ویک تیری بے اولاد بہینڈ کھڑی گئی جتاں وطنہ لے وارا آئے ونڈے دی بہینڈ دا آدھ دی بھائی والدہ میں پہلے آکھا با میں خنجر تلے مو نہیں چاہ پھیرے آنکھ نہیں بان کیتی نیزے تے بھی اور شبیر مو ہی پھیرے آنکھ ہی بان کیتی بی بی دے اللہ بحلین فرمایا ہے کتھو دا قانون ہے جدا میں دنیا تے آئی یک کم شبان آنکھ تیرے ہتھاں تے کھولی آج تُو میرے لے پاس سے وے کے آنکھ کیوں نوٹیں دائیں شبیر دلہ بحلین فرمایا زینب آنکھ باندھ نہ کرا ہاں جے چادر کیتی کھڑی ہوئے یا سیدہ آنکھ میری سینڈ نہ نہائی قبول کر آنکھ میری سینڈ نہ نہائی قبول کر اتھائی وینڈ ختم مجلس ہکہ وینڈ کرے ساں جتنے عزاداروں دے بیٹھے فرمایا آنکھ باندھ نہ کرا ہاں جے چادر کیتی کھڑی ہوئے صفیرِ روم روم دا صفیر ہے اے بیٹھائی ایسا کیا ہو ظالمان اے تا دس او جن دا سر اس تا جرم کیا ہا انہیاں بینہ نو تو قید کیوں کیتا ہے انہیاں دھیاں نو قید کیوں کیتا ہے میں سارا مضمون چھوڑ دیتا ہے بھائی دے حوالے ممبر ایک وینڈ ختم مجلس رال کے پرسا جتنے میری مجلس سے نمازی بیٹھے ہونا نمازی سر چاوئے صفیرِ روم پہ آدھائی ظالمہ حیاء کر اے ڈاس تیرہ نبی جے کو مور تے چیندہ انہیاں دا سار تو پیرہ کیوں رکھے ہوئے آئے ظالم حس کے آدھائی دا جرمی ہو آ جو حسین نماز نہیں پڑھ دا اللہ اکبر اللہ اکبر تو سہائے کی تیئے بینہ کی میں ورداش کی تا حسین میں بسمی جدائی ظالم شراب دے نشے چاکیا جو حسین نماز نہیں پڑھ دا ممبر دی قسم میں بھیرا دی وکیلہ جی میں دربارج کھلو تی آئی فیضہ دی کانتے متھا مار کیا دیا ماں کو ہاتھوں آ جو ہون میں بولے دیا مرحبا مرحبا حسین راضی ہوئے بی بیڈا بازار پہ پڑھ دا کوشش کریں کوشش کریں فیضہ پچھا مو کر کیا دی ایلی ڈی ڈی اچھا نہ بول مول ویران دے کاتل شرابہ پہ پیندے پڑھا ایلی ڈی 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 ڈا خطبہ تربار شامش پڑھا جتنے میرے وطن دے مات میں بیٹھے ہو ممبر دی قسم میں بی بی نو جلال آیا ای ظالم آلے پاسے کہ بی بی باپ علی دے لے جج خطبہ پڑھیا بی بی آدھی خاموش ہو جا ہر پاسے خاموشی ہو یہ جدا ہر پاسے سناٹو یا میڈی سین جلال چاہیے خطبے دی پہلی ستر پڑھی یہ علی اکبر دی ما ظالم آلے پاسے وہ کیا دیا حیاء کار جنا دی نماز موتا جو وے او باغی نہیں او نمازی اور دن بی بی آ دیے ستر قدم تے ویدی رہیاں میڈا بھیرا سجد چادر یا سبحان ربی اللہ ہار بندہ روپیا اتنا ہی چاند آئی گھر نی مجلز جتنے عزدار آخری وین خطہ مجلز حلکے دے مادے میٹونے سے بی بی دعواز سجدہ وین کرسا ہائے بولان کرے علی دیدھی تیرے حق کے دعا کرسی وطہ نالیو میں بردی کا زمیں جتنے عزدار روندے بیٹھے ہوئی ظالم تک تو اٹھیا میری سینڈ مخاطبو کیا دے اسا تیرے کربلا ویچ بھیرا مارے نا اسا تیرے قیدی کیتا ہے اسا تیرے چادر لٹیے کربلا تو کوفا کوفا تو شام تک تیرے ساں قیدی بنا کے آن دا اللہ دینا تیرے سا سافتو وڈی تکلیف تیرے کیڑی ہوئیے میری سینڈ بھرے دربار چرو پئیے ظالمہ لے پاسے وے کیا دیئے ہکو ورمانے آمت ویدی او میں اجڑی نو تیڑے نال نہ بولینا آئے وہ پوندہ میرے لب لہ جیدہ اللہ ہی اللہ ہی بادت کبھل کم آمان